اسلام علیکم جی می نمی اس ڈاکٹر محمد حسن راؤ سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک بات آج پہلا روزہ تھا اور ہوفیلی سب کا روزہ بہت اچھا گذرا ہوگا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا سہر و افتار کے حوالے سے منیوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو کچھ ہیلٹ ٹپس دینا چاہ رہا ہوں جن کے اوپر آپ جن کو فالو کر کے آپ انشاءاللہ سہر و افتار میں ہیلڈی رہ سکتے ہیں اور جو سہر کے بعد موسٹلی لوگوں کو جلن کا مسئلہ رہتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میدے کے معاملات ہوتے ہیں کچھ میدے کے مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیوی فوڈ نہیں کھا سکتے اور ان کے اصلے مسائل لیتے ہیں روزہ کے درمیان میں ان کے مسائلز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں انشاءات ہوں کہ سہری کے اندر لائٹ ڈائٹ لینی چاہیے جو کہ زیادہ سپائسی نہ ہو زیادہ وائلی نہ ہو تو سہری میں زیادہ استعمال کریں آپ اوٹ میل کا اوٹ میل جو ہے وہ کیلوریز رچ ڈائٹ ہے جس کے تقریباً ہاف کپ میں مطبق اباوٹ کوئی ون ففٹی گرام کے اندر آپ کو ون فورٹی کیلوریز اباوٹ مل جاتے ہیں اس کے اندر فائبس کی مقدار تقریباً فور گرام ہیں اور کاربو ہائیڈریٹس 28 گرام تک ہوتے ہیں فیٹس بڑا کام ہیں اس کے اندر تو اوٹ میل جو ہے سہری میں بہت اچھی چیز ہے نورمل جس کو ہم دلیا کہتے ہیں دلیا کا استعمال کریں اس کے خانے سے ایک تو آپ کو جلن نہیں ہوگی اور آپ بڑا ایزی ایزی فیل کریں گے اور آپ کا روزہ بہت اچھا گزرے گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ آپ ویجیٹیبل فورٹس کا استعمال کریں یہ ویجیٹیبل فورٹس جو ہیں یہ بھی کاربو ہائیڈریٹس اور کاربز کا رچ سوس ہیں ویٹیمنز منرلز کا رچ سوس ہیں اس کے علاوہ ویجیٹیبلز جو ہیں یہ وارٹر ریٹینشن کا کام بھی کرتے ہیں دیر تک آپ کو پیاس نہیں لگے گی اس کے علاوہ سہری میں آپ خجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں ایک خجور کے اندر تقریباً سائز کے اعتبار سے مختلف کیلوریز کاؤنٹ ہوتا ہے ایک خجور میں اباوٹ 23 to 70 کیلوریز کے قریب کلو کیلوریز ہوتے ہیں تو اون این ایوریج 50 کیلوریز پر ڈیٹ یا پر خجور آپ کو مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہائی سو سو فائبرز ہے کابز ہے ویٹیمنز ہے منرلز ہے تو خجور کا استعمال بھی لازمی کریں سہری کے اندر اس کے علاوہ سہری میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یوگرٹ ہے یا لسی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کر لیں ہیں دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے کیلوریز کے سورس ہیں یوگرٹ کے پر کپ کے اندر دہی کے ایک کپ میں تقریباً 150 کیلوریز ہوتے ہیں اور 8 گرام فیٹس ہوتے ہیں اپاوٹ 12 گرامز کابز ہوتے ہیں اور 8.5 گرام تقریباً پروٹینز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیلشیم فاسوز اور رائیبو فلیوین بھی یوگرٹ کے اندر پایا جاتا ہے لسی جو ہے اس کے ایک گلاس میں جو کہ تقریباً 200 ایمل کا ہوتا ہے اس میں آپ کو 200 کیلوریز کے قریب ایک گلاس کے اندر مل جاتے ہیں 3 گرام فیٹس ہے 4 گرام پروٹینز ہے 33 گرام تقریباً کاربو ہائیڈرز کابز آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کیلوریز افتار کے اندر سموسے پکوڑے نہ کھائیں اس سے آپ کا میدہ خراب ہو سکتا ہے جلن ہو سکتی ہے اور سادہ پانی پینے یا پھر لیمو پانی پی سکتے ہیں کیونکہ ڈی ہرڈیشن ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو 3 گھنٹے کا روزہ ہے تقریباً تو اس میں اگر کسی کو ڈی ہرڈیشن کا ایشو ہو رہا تو لیمو پانی کا استعمال کریں افتار کے اندر بھی خجور لیں گھر کے بنے ہوئے دائی بلے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی اچھے کابز ہیں اچھا ریچ سورس آف کیلوریز ہے اس کے علاوہ خجور کا استعمال کریں فروٹس کا استعمال کریں ویجیٹیبلز کا استعمال کریں اور کھانا جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد کھا لیں ایک دو گھنٹے کے بعد کھانا ہلکہ بھلکہ کھا لیں آج جمعہ تل مبارک ہے رمضان کریم کا پہلا جمعہ ہے اور یوٹیوب پہ میرا پہلا ویڈیو ہے اسی طرح کے ہیلڈی ویڈیوز اور فروٹس کے بارے میں انفرمیشنز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ